اسلام علیکم میری فیملی جی جناب تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک اور جناب جیسا کہ دیکھ رہے ہیں آج عید کا دن تھا تو میرے پاس جو گوشت پڑا ہوا تھا وہ میں نے جو ہے نا نکالا اور میرے حضبن اور جو ہے یہاں پر دونوں چلے گئے تھے عید نماز پڑھنے اور میں نہا دھو کر جو ہے نا سمپل بالوں کو پر کچھر لگا کر جو ہے نا وہ آگئی تھی کچھن میں اور گوشت ہم نے جو ہے نا وہ پہلے جو ہے میرے حضبن لے کر آئے تھے تو وہ تھوڑا سا پڑا ہوا تھا تو وہ میں نے کہا چلے آج نا اس کی ابھی کڑھائی بنا لیتی ہوں اور ایک طرف سے میں نے سوئیاں بھی بنائی تھی اور یہاں پر جو ہے وہ میں کڑھائی بنا رہی تھی اور میں نے کہا جیسے ہی وہ واپس آئیں گے اور قربانی جو ہوگی تو اس کے بعد تو ویزی ہو جاؤں گی میں تو اس وجہ سے میں نے کہا چلو تھوڑا بہت جو ہے نا بلاغ جو بنانا ہوگا وہ میں بنا لیتی ہوں تو یہاں پر یہ میں کڑھائی بنا رہی تھی ساتھ میں اور فوراں ہی اس کے بعد گوشت بھی جو ہے نا وہ مطلب قربانی ہو گئی تھی تو ہمارا بکرہ ہی تھا یہ دیکھئے یہ میری جو ہے نا کڑھائی میں نے پھل وہ جو کہتے ہیں نا شنواری سٹائل میں وہ میں نے کڑھائی بنائی تھی تو وہ ہی میرے کہا چلے ہیں کڑھائی بھی بنا لیتی ہوں ساتھ میں میں نے روٹیاں پہلے سے بنا دی تھی تو میرے کہا آدھا کام میرا ہو جائے گا اور اس کے بعد جیسے ہی نا وہ گوشت آ گیا تھا قربانی کا نا تو وہ اس کے تین حصے کر کے جو ہے نا پھر جو گھر والا ایسا تھا اس سے میں نے جو ہے نا وہ شامی کباب جو تھے یہ مطن کے شامی کباب بنائے تھے میں نے ککر میں گوشت جو ہے نا وہ ڈال کر سمپل ہی میں نے اس کو نا بوٹیاں جو ہے نا بڑی بڑی تھی وہ ہی ڈال کر بس اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر کے نا وہ ڈال کر اور میں نے سارے جو سپائسز ہوتے ہیں ڈال وغیرہ ساری وہ ڈال کر نا میں نے یہ شامی کباب بنا دیئے تھے میں نے کہا یہ آج ہو جائے گا تو کل پھر وہ کیمہ یا کوفتے ہو گئے یا کور کچھ ہو گیا تو وہ بنا دوں گی تو یہ دیکھیں گوشٹ بھی جو ہے نا وہ میں نے جو اپنے گھر کا رکھنا تھا وہ میں نے رکھ دیا تھا اور جو ان کے دوستوں کو دینا تھا وہ جو گھر پر نہیں تھے تو ان کا بھی میں نے فریز کر کے رکھا تھا مجھے تھا زکام اور بخار میرا گلا بھی کافی خراب تھا تو میں آج مجھے اتنا ٹائم نہیں ملا تھا کہ میں تیار ہو سکوں میں تیار ہوں تھی شام میں رات میں جو وہ میں کل آپ کو بلاوگ بناؤں گے اس میں دکھاؤں گے یہاں پر جو ہے میں نے کلیجی بھی بنائی تھی ساتھ میں جو ہمارے بکرے کی آئی تھی نا وہی کلیجی تھی یہ میں نے درائے میں بنائی تھی یہ میں نے درائے بالکل بنائی تھی اس میں جو ہے درائے سپائشن چھو ہوتے نا بس وہ میں نے ڈالے تھے سوخہ دھنیا تھا اس میں وہ ڈالا تھا میں نے نمک ہو گیا اجرہ کلسن کا جو پاوڈر تھا وہ ایڈ کیا تھا گرم مسالہ پاوڈر ایڈ کیا تھا اور ساتھ میں میں نے اس میں کھٹی ہوئی لار ملچ جو ہوتی ہے نا وہ میں نے بلکل اینڈ پیس میں ڈالی تھی اور ڈرائے اس کو فرائے کر کے تھوڑے سے اوائل میں اور میں نے اس کو بنا لیا تھا میں نے کہا کچن سے فارغ ہو جاؤں تو پھر ریڈی ہو جاؤں گی بس میں نے اپنے کپڑے وغیرہ نکال لیا تھے اور مجھے اتنا شدید نظرہ اور زکام ہو رہا تھا رہا اور ساتھ میں بخار بھی تو بس میں نے میڈیسن وغیرہ لی تھی اور رات میں میں ریڈی ہوئی تھی تو وہ پھر میں آپ کو کل والے ویلوگ میں دکھاؤں گی کہ میں میرا اڈریس کھول سا تھا اور میں کیسے ریڈی ہوئی تھی وہ سارا میں آپ کو کل دکھاؤں گی اس ویلوگ میں میں نے اڈریس کی پکچر ڈالی ہی ہے جس سے آپ دیکھ لیے گا کہ میرا اڈریس کھول سا تھا سمپل دریس تھا میرا جنریشن کا وہ میں نے نکالا تھا وہ میں نے کہا وہ میں اہل ہوں گی یہ کلی کی جو ہے بلکل ڈرائر میں یہ بہت لگے کی طرفی ہے آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا کوئی سمیل وغیرہ نہیں ہوتی سب سے پہلے آپ اس کو پانی میں بوائل کر لیا کریں اچھا یہ میرا ایت کا ڈریس تھا جو جنریشن سے میں نے لیا تھا یہ چھوڑیاں وغیرہ تھی یہ آپ میرا کل الگ سے ولوگ میں دیکھئے گا اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ